معزیز ناظرین او سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ ساب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بین لوٹیفکیشن نازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹ ایسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ گزشتہ دنوں مریم سفتر کی طرف سے اتصاب دالت کے جج ارشد ملی کی ایک ویڈیو چلائی گئی اس ویڈیو میں ناظرین تین لوگ موجود تھے ایک اتصاب دالت کے جج ایک ناصر رپارٹ جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں وہ میاں صاحب کے بہت قریبی ہیں لندن میں رہتے ہیں اور تیسرے تھے ناصر جنجوہ صاحب ناظرین ناصر جنجوہ کا تعلق بھی پی ایم ایلین سے ہے وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے ایک بزنس مین اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ویڈیو کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو کا جب آڈٹ کرایا گیا تو یہ جوٹھی نکلی اور اس ویڈیو کی آڈیو لیدر کارڈ کی گئی تھی اور ویڈیو لیدر کارڈ کی گئی تھی اور یہ ویڈیو دکھانے کے بعد مریم صفدر نے یہ بیانیاں پنایا کہ اتصاب عدالت کے جج ارشد ملک کو پاکستان کے مقدس صداروں نے بلیک میل کیا ان کی ایک ناقابل اطراز ویڈیو جو کہ ملتان میں ریکارڈ کی گئی تھی پندرہ سے پندرہ سولہ سال پہلے وہ ویڈیو ارشد ملک کو دکھائی گئی اور انہیں بلیک میل کیا گیا کہ آپ نواز شریف کے حلاف فیصلہ دیں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ اس ویڈیو میں ہے کیا تھا اور اس ویڈیو کی ساری تفصیلات آپ کا بتائیں گے دن آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ ویڈیو بنائی کس نے تھی بنائی کہاں گئی تھی حریدی کس نے تھی بیچی کس نے تھی کس لیے حریدی گئی تھی کس لیے بیچی گئی تھی اور کتنی رقم دے کر یہ حریدی گئی تھی اور کن حالات میں یہ ویڈیو حریدی گئی تھی ناظرین پہلے تو آپ کو اتصاب دالت کے جج ارشد ملک نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو حلفیہ بیان جمع کرایا یعنی کہ جو ایفی ڈیوٹ جمع کرایا اس میں جو لکھا گیا وہ آپ کو بتاتے ہیں جج صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے تین دفعہ مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر رشو طافر کی گئے پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ناصر بٹ نے بلایا اور کہا کہ آپ پاکستانی سو میلین جو اس وقت ان کے پاس یورو کرنسی میں موجود ہیں اس کمرے میں آپ وہ لے لیں اور باہر جو کروزر کھڑی ہے اس میں دو سو میلین یعنی پاکستانی بیس کروڑ روپے موجود ہیں آپ وہ کرنسی بھی لے لیں اور آپ نواز شریف کے حلاف جو فیصلہ دیا ہے اسے کالت ہم قرار دے دیں یہ تو ہوگی ناظرین پہلی بار اتصاب دالت کے جاج ارشد ملک کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ مجھے درشوت کی آفر کی گئی تو مجھے جاتی عمرہ لے جایا گیا ناظرین اس سیسیلین مافیا کا حساب لگائیں جاتی عمرہ میں نواز شریف موجود تھے ناظرین آپ کو یاد رہے کہ نواز شریف نے بہانہ کیا تھا کہ میرا جیل میں دل گبراتا ہے مجھے ہارٹ ٹیک کا حدشہ ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دالت نے انہیں کچھ دنوں کے لیے میڈیکل لیو کہہ لیں وہ دی تھی اور وہ جیل سے باہر آئے تھے جاتی عمرہ میں نواز شریف موجود تھے وہاں عرشد ملک کو لائیا گیا اور نواز شریف نے ناظرین سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا تم نے جو فیصلہ میرے حلاف دیا ہے اسے کالا دم قرار دے دو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں تیسری دفعہ تیسری دفعہ حسین نواز نے جب اعتصاب دالت کے جج عرشد ملک عمرہ کرنے کے لیے بیرون ملک گئے تھے وہاں پر حسین نواز بھی پہنچ گئے انہوں نے اعتصاب دالت کے جج کو کہا کہ میں آپ کو پانچ سو ملین کی آفر دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو ہم رقم بڑھا دیں گے موم بولے پیسے آپ کو دیں گے جتنے آپ مانگے گے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے پانچ سو ملین ناظرین پاکستانی پچاس کروڑ پے بنتے ہیں آپ یہ لے لیں اور ہم آپ کو یورپ میں کسی ملک میں سیٹل بھی کار دیں گے نشنیلٹی دلوا دیتے ہیں سیٹل بھی کار دیتے ہیں لیک اور اس وقت ناظرین سین نواز کی ٹون کافی ڈیفرنٹ تھی دمکی امیز لہجے میں انہوں نے بیان دیا پھر جب اعتصاب دالت نے کہا کہ میں حق اور سچ پر فیصلہ دے چکا ہوں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا تو پھر اعتصاب دالت کے جج کو دمکیاں بھی دی گئے لیکن وہ ثابت قدم رہے اور اب ان کے حلاف یہ پراپاگینڈا کیا جا رہا ہے جو ویڈیو نکال لی گئی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے جو ویڈیو پہلے جس کی بنیاد پر بلیک میل کا بہانہ کیا جا رہا ہے اس میں کیا تھا ناظرین جیسے کہ مسلم نواز ہر جگہ ذکر کر دی ہے کہ جج صاحب ایک ویڈیو کی وجہ سے بلیک میل ہوئے ناظرین وہ ویڈیو جب اعتصاب دالت کے جج ارشد ملک کو نون لیگ کی طرف سے دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس آپ کی ایک ویڈیو موجود ہے ہم وہ سارے میڈیا کو دکھا دیں گے سارے لوگوں کو دکھا دیں گے تو اعتصاب دالت کے جج ارشد ملک نے کہا کہ میری تو ایسی کوئی ویڈیو موجود نہیں تو ان کو وہ ویڈیو دکھائی گئی ناظرین وہ ویڈیو ملتان کی ہے آج سے پندرہ سولہ سال قبل کی بات ہے یہ اور وہ اس ویڈیو کافی گہر احلاق کی ہے اس میں جج صاحب ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھے پھر جب جج صاحب نے دیکھا کہ یہ تو ویڈیو موجود ہے تو جج صاحب نے پھر کہا کہ میں اس لئے ان سے ملاقات کرتے رہا مطلب ملتا رہا کہ ان کی ویڈیو موجود تھی لیکن اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ ویڈیو بیچی کس نے ناظرین وہ تھے پی ایم ایلین کے کارکن تھے انہوں نے یہ ویڈیو پی ایم ایلین کی لیڈرشپ کو بیچی وہ ویڈیو ناظرین بکی کتنے میں وہ ویڈیو بکی ایک وی ایٹ گاڑی دی گئی اور تین سے چار کروڑ کا چیک دیا اور ناظرین وہ چیک بعد میں باؤنس ہو گیا یعنی کہ وہ کیش نہ ہو سکا کیونکہ پی ایم ایلین کی لیڈرشپ مریم سفدر کوئی ثبوت باقی نہیں رکھنا چاہتی تھی اور وہ گاڑی جو وی ایٹ ہے وہ ابھی بھی ان صاحب کے پاس ہے اس کی وجہ سے ان دونوں پارٹیوں میں تنازع شروع ہو گیا لیڈرشپ اور کارکن میں تو جس کی وجہ سے یہ ویڈیو منظر عام پر آئی یہ تنازع کھل کر سامنے آیا اب ہوگا کیا سوال یہ اب ہوگا کیا اب کیا ناصر بٹ صاحب سامنے آئیں گے اور اسے ڈیس آن کریں گے یا ناصر جنجوہ صاحب سامنے آئیں گے ڈیس آن کریں گے یا کارکن سامنے آئے گا اور ڈیس آن کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کرنے کیا جا رہے ہیں ناظرین اب چونکہ یہ اپیل سماعت کے لیم کرر ہو گیا ہے نواز شریف نے ایک طرف اپیل کی تھی کہ زمانت دی جائے مجھے اور اب جاج ارشد ملکی پر اپیل وہی پینل وہی جاج سنے گا جو کہ نواز شریف کی زمانت کی اپیل سنے گا تو چونکہ اب گرمیوں کے چھٹیاں جاج سارے چھٹیاں پر گئے ہیں تو جیسے ہی وہ واپس آئیں گے یہ اپیل سنے جائے گی اور دیکھیں گے کہ اب باقے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے ہی کوئی نئی حبر آئے گی ناظرین اجازت دیجئے اللہ نگے پان